اوز باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَاجْعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَيَاتِينَ وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے پہلا آسمان اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رُجُومًا لِلشَيَاتِين شیعاتین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں تو ان کو کھدیڑنے کے لیے ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ نزائلز رکھے ہوئے ہیں وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِ رَبِّهِ اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو ان کے لیے ہے عذاب و جہنم جہنم کا عذاب و بیس المسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اِذَاُوا الْقُوفِهَا سَمِعُوا لَهَا شَحِيقًا وَحِيَتَفُور جب وہ اس میں جھوکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھار رہی ہوگی اُچھلکود رہی ہوگی اس کا جوش و خروش ہوگا جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے وَتَقُولُ حَلْمِ مَزِيدُ وہ اور چاہیے جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غررا کر آئے گا قَقَادُتْ عَبَيِّضُ مِنَ الْغَيْسُ قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے قُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری وہ تو ہو رہا ہے وَهُمْ يُوزَعُون ان کے درجہ بندی کی جائے گی قوموں کا لیدہ لیدہ حساب ہوگا سَعَلَهُمْ خَزَنَتُهَا تو جو جہنم کے داروغا ہے وہ ان سے کہیں گے عَلَمْ يَعْتِكُمْ نَزِير کہ آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا قَالُوا بَلَا وہ کہیں گے آیا تھا کیوں نہیں قَدْ جَعَدَا نَزِيرٌ ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا فَقَزَّبْنَا ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا وَقُلْنَا مَا نَضَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْئِ اور ہم نے کہا کوئی شَيْء نہیں اتاری اللہ نے یہ تم خامخہ کہہ رہے ہوگے تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا طورات اتریئے اِنَا اَنْتُمِ اللَّهُ فِي دَعْدِبْ قَبِير ہم نے اسے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو تمہیں کوئی آسیب آگیا ہے یا کچھ اور ہو گیا وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْبَوْا وَاوْ نَعْخِلُوْ اور وہ نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے غور کرتے عقل سے کام لیتے مَا قُلْنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِیر تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے فَا تَرَفُو بِذُنُوبِهِم بِذَمْ بِهِم پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اطراف کر لیا یہ بہت اہم مقام اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کے بعد سنی نہیں سنی تو انسنی کر دی اس پر غور نہیں کیا اس لیے کہ ہم یاد پڑھ چکے ہیں اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دیئے تو اس لیے کہ استعمال کرو ہم نے بلگر کے لگ چھوڑی ہماری ریت ہے ہماری آبا و اجداد کی رسمیں ہیں ہماری برادری کے یہ رواج ہیں ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں اس جماعت کا یہ چلنگ ہے جو بھی ہے اس فرقے میں ہیں اس فرقے کا یہ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا نہ غور کرنا نہ سننا فَا تَرَفُو بِذَمْ بِهِ اصل گناہ یہ ہے تو دفع ہو جائیں یہ دھرکارے جائیں یہ لوگ کی جو جہنمی ہے اس کے برقس اِنَّا لَذِينَا يَخْشَوْدَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَاجِرُونَ كَبِيرُ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجب بھی ہے وَأَصِرُّو قَوْلَكُمْ عَوِجْهَرُو بِهِ اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو اِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاقِ السْحُدُورِ وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مزمر ہے اور پنہاں ہیں عَلَى يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ بڑی اہم آیت ہے یہ یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ جن کو اس طرح سے اذبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے مجھے نہیں مانے میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں مجھے بتا دیا یہ بٹن نبال دیں یہ آن ہو جائے گا لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے عَلَى يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَّطِیفُ الْخَبِير اور وہ تو بہت باریگ بین ہے ہر شیئے کی خبر رکھتا ہے حُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ظَلُولَنُ اسی نے تمہارے لئے زمین کو بنا دیا ہے پست تابِ حکم تمہارے قنموں میں بچی ہو یہ غریب جترہ چاہتے ہو اس کو تو رونگتے ہو پامال کرتے ہو فَمْشُو فِي مَنْا کے بَحَر چَرْو پھر ہو اس کے کندوں کے مابین گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو اس کے کندوں کے مابین اتنی جگہ ہے چل کر رہے ہیں جسے چیوٹی کسی ہاتھی کے کندوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فنبال کا بیچ کھیلنے کی جگہ مجھے بل گئی ہے تو یہی حال ہمارا ہے ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا ہو کچھ بھی نہیں فَمْشُو فِي مَنْا کے بَحَوَ قُلُو مِنْ رِسْتِ اور اسی کے رِسْق میں سے کھاؤ پیو اسی زمین میں سے تمہارا رِسْق بھی مرامت ہو جائے گا وَإِلَيْهِمْ نُشُو دیے یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کتھ رکھ جانا ہے جی اٹھنا ہے آمین تُمَنْ فِي سَمَائِ یَخْسِفَ بِكُمُ الْعَرْضَ فَائِدَا ہیَا تَبُور کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا بلکو تم لچند ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خصف نہ کر دے دھسا نہ دے فَائِدَا ہیَا تَبُور جبکہ وہ لرزے دلدل آئے شق ہو جائے اور تم جلے جاؤ اَمَا مِنْتُمَنْ فِي سَمَائِ اَنْ يُسْلَا رَيْكُمْ حَاسِبَ کیا تمہیں کوئی در نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکر تیز آنگی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور مزائف کا کام کرے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَنَا زِعِير پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا کیا اس کا نتیجہ تھا وَلَقَلْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور یقینا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جایا تھا فَكَيْفَ کَانَا نَكِير تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب اَمَلَمْ جَرَو کیا یہ دیکھتے نہیں فرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں صافات و یقبض کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں کبھی ان کو سکر لیتے ہیں مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِين بَصِیر یقین وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یعنی جو قانون طبیع ہے جس کے تحت میں چھل رہا ہے اللہ کا بنایا ہوا ہے اَمَّنْ حَادَ الَّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْسُرَكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری بدد کریں رحمان کے مقابلے میں اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا فِي غُرُورِ نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آگئے بہکارے میں آگئے اَمَّنْ حَادَ الَّذِي يَرْضُقُكُمْ پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق نہیں سکے اگر اللہ آپ نے رزق خدانوں کو روک لے بَلْ لَجُّ فِي عَتُومِ وَنُفُورِ عَتُومِ وَنُفُورِ نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے اَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبًا یہ آیت بہت اہم ہے حکمتِ قرآن کے اعتبار سے فلتحے کے اعتبار سے اَفَمَنْ يَمْشِي مُقِبًا بَلْ گِسَتْ رَا ہے ایک ہوئے جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے کون ہوگا زیادہ ہدایت پر اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بست کر رہے ہیں صرف انسطنگٹس کی وجہ سے زندہ ہے پیٹ معاشی جدو جو اسی کے لیے زندہ ہے گِسَتْ رہے اسی میں مُدھ اس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی دیں جنہیں آگئے اگر کچھ پتہ نہیں آگئے کہاں جانا ہے وہ تو ان کے انسطنگٹس انہیں چڑھا رہے ہیں بلکل اینیمال لیول کے اوپس زندگی گزار رہے ہیں انہیں مو انہیں کیا نظر آئے در آستہ کون سائی کی در جانا ہے ایک شاہد کھڑا ہے سیدھا اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے یہ بلکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش کوئی نصب العین کوئی مقصد کوئی آئیڈیال زندگی میں مقرر کیا ہے جو صرف بغیر کسی نصب العین کے ذریعے گزار رہا ہے یہ ہے ایمیال حیوانات جو ہیں یہ چوپائیں انتی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی آپ کنوں کاٹھوں گوشت کھائیں اور ان کی چنوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر ان کی جبلتیں ہیں صرف جبلت کے تحت ہیں انسان صرف حیوان نہیں ہے اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے ایمی آئیڈیال جتنا اوچا ایمی آئیڈیال ہوگا اتنا ہی اوچا انسان جائے گا لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیال نہیں وہ نراحیوان ہے آخر چوپائیں بھی تو اسی طرح چلتے ہیں افا من یمشی مکباً علا وجہہی اہدام من یمشی صویعاً علا صلاح مستقیم سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے مجھے ادھر جا رہا ہے دنیا میں ہماری منزل کی قامت دین حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت رضا الہی کا حصول کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا تمہیں بنایا بڑھایا تمہیں کان دیئے آنکھیں دیئے اور دل دیئے یا عقل دیئے عام طور پر قرآن میں سما پہلے کیوں آتا ہے اور بسار بار میں کیوں آتا ہے انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو آپ جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخص کرتے ہیں اپنی سما آپ سے آپ سنتے ہیں کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے پروفیسر لیکچر دے رہا ہے جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی زخیرہ معلومات میں جمع کیا اب آپ نے افسر کیا کچھ اور معلومات حاصل کی کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منتشف ہوئیں اور پھر آپ نے اس کو جوڑا ایک قدر آگے میں انہ سمعہ والمسعہ والفعادہ کل اولائے پر کانانو مسعودہ قلیل ما تشکرون بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکھٹے کر دیے جاؤ گے جمع کر دیے جاؤ گے وہ کہتے کب ہوگا یہ واجہ کب پورا ہوگا اگر تم سچی ہو تو بتاؤ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے آخرت کب آئے گی اللہ کے پاس اس کا علم ہے وَإِنَّمَا عَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف دراجینے والا ہوں اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں فَلَمَّا رَاؤُوا ظُفَتًا پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آگئی سِيَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ الْكَفَرُوا تو ان کے چہروں کے حُلیے بگڑ جائیں گے بڑے ہو جائیں گے ان کے چہرے ان کافروں کے وَقِيلَ حَادَرْ لَذِي كُنْتُمْ لِهِ تَدْدْعُونَ اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تُم کا تُم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ اور لے آو جبی سے قُلْ عَرَائِتُ مِنْ أَحْلَقْنِيَ اللَّهُ وَمَمَّعِيَّا وَرَحِمَنَا فَبَيُّ جِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ النَّبِينَ اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا رب یا اللہ حلاق کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی حلاق کر دے یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا کافروں کو کون بچائے گا عذابِ علیم سے ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام لے جائیں تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں دو آدھا صورتیں ہیں اس میں تیسری کو صورت ہے ہی نہیں یا ہمارا رب ہمیں سب کو جامع شہادت نوش کروا دے کامیابی کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے اور کامیاب ہو کر اگر واپس آگے تو تو تم بھی کہو گے کامیابی یا کہ تم سوچو کہ کافروں کو کون بچائے گا دردناکہ صاحب سے کل ہو رحمان و آمن نا بہی کہہ دیجئے وہ رحمان ہے اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں وعلیہ توقلنا اور اسی پر ہمارا توقل نوٹ تو یہی صورتیں جو ہے بلکل ابتدائی زمانے بھی صورتیں ہیں ابھی سبجئے کہ یہ ابتدائی رد و قدع ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انام و سورہ عراف و سورہ یونس و سورہ ہود میں ہم دیکھا ہے فَسَتْعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ذَلَالِ مُبِينَ تو انقریتوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا ہم تھے یا تم تھے قُلْ عَرَيْتُمْ مِنْ أَسْبَحَبَاؤُكُمْ غَوْرًا ذرا ایک بات پر اور بات کرو اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے بارشیں کم ہوئی ہیں پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے کہاں سے لائیں گے پانی وہ تو پھر بھی ابھی ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے یہ پانی اور نیچے چلا جائے فَمَنْ يَعْتِكُمْ مِنْ مَاہِ مَعِنْ کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نترا ہوا پانی سورة القلم اب یہ جو ہے سورة غلق یہ منفرد ہے جیسے سورة قاف اس مجموعے میں منفرد تھی باقی وہ چھے سورتیں جوڑوں کے شکل میں تھی یہاں یہ کہ تین سب گروپس آئیں گے ایک منفرد دو جوڑوں اب یہ جوڑے والی شکل ہے سورة القلم اور پھر دوسری سورة الحاق کا حاق کا میں آپ دیکھیں گے کہ امباؤ رسل والی بات زیادہ نمائن ہوگی اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لیکن یہ سورہ نور اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ابتدائی دعوت کا انداز جو محمد الرسول اللہ کا ہے وہ اس میں آیا ہے اور ایک خیال یہ بھی رکھی ہے کہ اس کی پہلی ساتھ آیات کے بارے میں یہ خیال ہے بہت سے حضرات کا جن میں میں بھی شامل ہوں میں ان سے متفق ہوں کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے اس لیے کہ جب پہلا جب آپ نے آکے بتایا ابتد پر وحی آئی ہے فرشتہ آیا تھا تو پہلا تاثر جو لوگوں کا تھا وہ یہی تھا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی دماغی تواگم ٹھیک نہیں رہا یہاں کہیں کوئی جن آگیا ہے آسیب آگیا وہ جنات سے واقع تھے فرشتوں سے واقع نہیں تھے تو کوئی جن ہے کوئی مدروع ہے وہ آخر سوار ہو گئی اچھے بلے آدمی تھے تو ایک حمدردانہ اندار میں بھی کہا گیا اور جو لوگ مخالفین تھے ہر شخص کے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو ایک دوسرے اندار میں بھی بیان کیا اس کا حضور پر فوری طور پر جو ہے دیکھئے ابتدائی طور پر جب تغربہ ہوتا ہے تو اس کا صدمہ بہت شرید ہوتا ہے یہی جو کل تک میرے قدموں میں اپنی نگاہیں بچھا رہے تھے آج موجد دیوانہ کہہ رہے یہی لوگ میں تو ان کی آنکھوں کا ٹارہ تھا تو صدمہ بھی شرید تھا اس صدمے میں یہ آیتیں اتنی ہیں حضور کی دل جوئی کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون یہ آخری اور کسری صورتیں جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں نون سے سورہ قعف سورہ سعاد ہم پڑھ چکے ہیں قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں یعنی جو بھی انسان کا علمی ذخیرہ آج تک کا ہے وہ اس پر گواہ ہے کس پر؟ کہ اے محمد آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں بھلا مجنون ایسے ہوتے جنہوں نے کہا لکھ ماری جنہوں نے کہا حماقت کا ثبوت نہیں ہے ایسی پاک و صاف زندگی ایسی طہارت والی زندگی پاکی زیادی والی زندگی ایسے بلند افلاف مانتا بے نعمت رب کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہیں وَإِنَّا لَكَ الْعَجْنَ غَيْرَ مَمْدُورِ وَإِنَّا لَكَ الْعَجْنَ غَيْرَ مَمْدُورِ وَإِنَّا لَكَ الْعَجْنَ غَيْرَ مَمْدُورِ بڑے عالی اخلاق اور بڑے اونچے قلدار پر آپ ہیں فَسَتُوبْسِرُ وَإِوبْسِرُ دیکھئے کیسے جیسے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے دیکھئے آپ اسی فکر نہ کریں انقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بلکل کھل جائے گی بات وَإِيَّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ آپ دو بروں میں سے کون تھا کہ جو فطرے میں مبتلا ہو گیا تھا محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا یا ان کو جنون کا عرضہ ہو گیا کون بھی چل گیا تھا کون فطرے میں آ گیا تھا اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِمَنْ تَوْلَّانْ سَبِيلِهِ یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے یہ ساتھ آیات ہیں کہ جو بہت سے حضرات کے نزدیک دوسری وحی ہیں جو محمد رسول اللہ پر ہوئی ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ایک بہت اہم مضمون ہے ظاہر بات ہے کہ شروع ہی کی اور وحی ہیں جو جوڑ دی گئی ہیں یہاں پر ساتھ صورت بنائی گئی ہے فَلَا تُعِي الْمُقَذِبِينَ غَدُّوا لَوْتُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے گا ان کے مشوروں پر توجہ نہ کیجئے گا ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سے آپ دھیلے پڑھیں وہ بھی دھیلے پڑھیں باطل جو ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریف ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول باطل تو ہمیشہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے حق کے ساتھ پھر کچھ میری مان لو کچھ میں تمہاری مان لو باطل ہمیشہ چاہتا ہے کمپرومائز کرو شروع شروع میں نگیٹ کرے گا نفی کرے گا پھر دیکھے گا یہ تو تکڑے ہیں جمع ہوئے ہیں پھر کمپرومائز کریں دیکھیں اے نبی اس دام سے بچیے اس جال سے بچیے فَلَا تُعِي الْمُقَذِبِينَ وَدُّو وہ چاہتے ہیں کہ آپ دھیلے پڑے لَوْتُدْهِنُو مُدَاحَنَت اسی سے منا ہے مُدَاحَتَتْ کرنا آپ ذرا مُدَاحَنَت سے کام لے تو یہ بھی دھیلے پڑ جائیں وَلَا تُتَكُلَّ حَلَّا فِي مَهِينَ اب یہ خاص طور پر بعض یوں سمجھئے لوگ تھے وَلید بن مغیرہ بھی اس کی قبیل کی کچھ اور لوگ بھی تھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرٹیکولر نہیں کس کے بارے میں ہے زیادہ خیال وَلید بن مغیرہ کے بارے میں ہے اور یہ بڑے سخت الفاظ بارے فَلَا تُتَكُلَّ حَلَّا فِي مَهِينَ مت مانیے ان کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا ہے لیکن بہت ہی گھٹیا آدمی ہے مہین جو آدمی گھٹیا ہوتا ہے وہ در حقیقت جو اپنی بات میں بدل پیدا کرتا ہے اپنی شخصیت کی جو ہلکا پن ہے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے قسمیں کھا کھا کے قُلَّ حِلَّا فِي مَهِينَ جو بہت قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنے خلوص کی اور اخلاص کی اور خیر خواہی کا یقین دلاتا ہے لیکن وہ خود بے قدر انسان ہے حَبْ مَاظِمْ مَشَائِمْ بِنَمِينَ رُودَ رُوتَانِ بھی دیتا ہے اور چُغْلیاں کھاتا پھرتا ہے چلتا رہتا ہے چُغْلیوں کے ساتھ خیر سے روکنے والا ہے خود حد سے بڑھنے والا ہے گناہگار ہے اُطُلِّن بَعْدَ ذَالِكَ ذَنِيمَ اُجَدْ ہے دوار ہے اور یہ کہ اس کے بعد بدنام بھی ہے یہ بھی تھا لوگوں کے در مشہور کہ وہ بلد الزنا ہے صرف اس گھمنٹ کی منیاد پر کہ ہم نے اسے مال بھی دے رکھا ہے مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے بیٹے تو کیسے کیسے اللہ نے دیئے تھے خالد بن ولی دوسری کا بیٹا ہے سیفن من سویو فِاللہ ولید بن مغیرہ اَن کَانَ دَامَ عَلِمْ وَبَنِيمَ اِذَا تُطْلَ عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ اَسَاطِرُ الْاَبْوَلِيمَ جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہتا یہ تو سب پرانی باتیں چلے آ رہی ہیں دھکوشنے ہیں یہ انہیں کے قصے ہیں پرانی نقلے ہیں ان کی سَنَسِبُهُ عَلَى الْخُرْتُوم ہم اس کی سونڈ پر مور مالیں مور لگائیں گے ناک کوئی بہت بڑی ہوگی اس کے نمائن پھکنا سی ہوگی تو وہ سونڈ کا کہا گیا ہے سَنَسِبُهُ عَلَى الْخُرْتُوم اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ اب یہ بڑی پیاری ایک تمثیل آ رہی ہے تمثیل ہے یہ واقعہ ہے ایمان بالآخرہ کے لیے یہ بہت سہل بہت اندہ بہت سلیس اور بہت عام فہم تمثیل ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ کَمَا بَلَوْنَا اصحاب الجنہ ہم نے انہیں آزمایا ہے آپ پڑھ چکے ہیں نا خَلَقَ الْبَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْ لُوَكُمَ اَيُكُمْ اَحْسُنُ عَمَلًا تو ترہ ترہ کے امتحان ہوتے ہیں کسی کو غربت کا امتحان ہے کسی کو دورت منبی کا امتحان ہے ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ اصحاب الجنہ ایک باغ والوں کو آزمایا تھا اِذَقْ سَمُّ الْأَيْسْرِ مُنْنَحَ مُسْبِحِينَ جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح اِصبح ہم اس کا پھل اتار لیں گے باغ تیار ہے عاموں کا باغ ہے یا جو بھی باغ ہے بلکل فصل تیار ہے بس اب دیر نہیں کرنی ہے صبح اِصبح جائیں گے مَلَا يَسْتَسْمُونَ انہوں نے انشاءاللہ دیکھا پکہ ارادہ کر لیا وہ جائیں گے ایک باغ ہے ہمارا دہر آ رہا ہے پھلوں سے لڑا ہوا ہے ہم نے سارا سامان کر لیا رسیاں وسیاں سیڑھیاں ویلیاں جو چاہیئے سب فرام کر لیا وہ صبح صبح جائیں اب ظاہر بات ہے کہ پھر جو غفلت کی وجہ سے ان کے کردار کا ایک نقصہ ہے وہ کیا ہے فَتَعْفَ عَلَيْهَا تَعْفَ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ابھی وہ سوئی ہوئی تھے کہ اس باغ کے اوپر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا کوئی بغولہ آ گیا ہوا کا کوئی آ گیا جس میں آگ تھی فَحْتَرَقَتْ یہ ہم سورہ بکرہ میں پڑھ چکے ہیں وہ سب جل کر راکھ ہو گیا لیکن وہاں سب کچھ ہو چکا انہیں پتہ نہیں یہ اپنے گھروں سے چل رہے ہیں صبح ہی صبح یہ ہے انسان کا معاملہ کہ کٹ چکا ہوتا ہے پتہ چاک ہو چکا ہوتا ہے وہ اکڑ رہا ہوتا ہے ابھی جسم کے اندر کینسر نے جڑیں جمع لی ہیں اور اس کی کمر ابھی بھی اکڑی ہو تو پتہ ہی نہیں کہ کینسر جو ہوں جڑیں جمع چکا ہے وہ تو ابھی کبھی ڈائمنوز ہوگا تو کہیں گے کہ ارے یہ تو سب کا پورا کا پورا جسم میں پہل چکا ہے یہ غفلت رہی ہے انسان میں وہاں باغ اجڑ چکا ان کا حال کیا ہے فاسبھاک کا سریم وہ باغ تو ایسا ہو گیا جیسے پھل ور اتر ہی گیا فتنادہ و مصبحین اب صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی فکارا انبدو علا حرسکو من کنتم ساری مین رجل دی سویرے چلو اپنے اس کھیت پر یا اپنے باغ پر اگر تم واقع تن پھل توڑنا چاہتے ہو اب وہ چلے اور آپس میں چھپکے چھپکے یہ باتیں کر رہے تھے اللہ یدخل النحل یوم آنے کوئی مسکین دیکھو آج کوئی مسکین قریب نہ آنے پائے یہ قول ہوتے ہیں بدماش محنت ہم نے کی باغ کی وہ افاظت ہم نے کی ہم نے یہاں پر سارے جو ہے جو پاپڑ بیلے یہ آ جاتے ہیں کہ صاحب ہمارا بھی کوئی کچھ ہمیں بھی دیجئے ہمیں بھی دیجئے یہ اب ان کا کردار کی پستی کا باہت جب آخرت سے دور ہوں گے تو یہ کردار کی پستی آجائے شاید علیہ صبح اسی لئے اگر کسی کو پتہ ہی نہ چلے اللہ یدخلن اللہ یدخلن الحل یوم آنے کوئی مسکین کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے یہ ہے تصویر لفظی چلے بڑے اکرتے ہوئے بہت کہ پوری طرح قادر ہیں بس اب جائیں گے اور پھل اتار کے لئے آئیں گے لپکتے ہوئے فَلَمَّا رَوْهَا قَالُوا اِنَّا لَدَالُون جب دیکھا باق گئے ہم تو بھٹک کر آگئے ہیں کوئی راستہ بھول گئے کہاں آگئے یہ باق تو ہمارا نہیں ہے بَلْنَا هُنُو مَحْرُوبُون نہیں نہیں باق تو وہی ہے ہم محرُوب ہوں قَالَا عَوْسَتُهُمْ عَلَمَّا قُلَّكُمْ لَوْلَا تُصَبِّخُونَ ان کے درمیانی کوئی ان میں سے تھا کوئی نیک بھی ہوگا یہ دیکھو میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا تم اپنے رب کی تصویح کیوں نہیں کرتے اسے یاد کیوں نہیں کرتے اس کا حق کیوں نہیں عطا کرتے قَالُوا سُحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينُ ان کا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا رب پاک ہے واقعی ہم ہی ظالم تھے فَاقْبَلَا بَعْضُمْ عَلَا بَعْضُيَتَ الْعَوَنُمُونَ اب وہ ایک دوسرے کو بلامت کرنے لگے تم نے اصل میں ہمیں زیادہ غافل کیا تم نے وہ رویش اختیار کرنی تھی جسے ہم اور دور چلے گئے اللہ سے اور آخرت کی یاد سے قَالُوا يَا وَاِلَنَا اِنَّا كُنَّا تَاغِينَ آخر کہا ہائے ہماری شامت ہم تو واقعی تنسب کے سب ہی اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے تھے اَسَا رَبُّنَا يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں دے دے گا اگلے سال پھر جو فصل آئے گی ہم باقی اوپر محنت کریں گے وہ دے دے گا اِنَّا اِلَا رَبِّنَا رَاغِبُونَ اب دیکھیں رغبہ اِلَا اِلَا رَبِّنَا رَاغِبُونَ ہم راغب ہیں اپنے رب کی طرف اب ہم توجہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پوری طریقے سے اب جو سارے حقوق اللہ کو عدا کریں گے اَسَا رَبُّنَا يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلَا رَبِّنَا رَاغِبُونَ اِلَا کے ساتھ رغبت یہ ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِنْ لَتِي بْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَ یہ ہم پہلے پارے میں پڑھائے تھے لفظ ایک ہے رغبت اِلَا کے معنی کچھ اور ہے اور اِن کے معنی کچھ اور ہو جائے بلکل بڑھ اچھ اب جو اصل جملہ آیا ہے یہ ہے جسے ہم جب کہانیاں پڑھتے تھے کہ یہ کہانی ہے اور یہ مورل لیشن مورل لیشن کیا ہے اس طرح آتا ہے عذاب اور یہ تو بڑا چھوٹا سا عذاب ہے دنیا میں محنت کے ضائع ہو گئی ایک سال کی اگلے ساتھ توقع ہے اشار دوبارہ قوبہ کرلو رجوع کرلو اور اللہ کا بھی حق ادھا کر لہا پوری تمہیں فصل دے دے آخرت کے عذاب وہ ہے بہت بڑا ایک دفعہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزا کا اور پھر واپس لوٹنے کے کوئی امکان نہیں پھر توبہ کی کوئی شکل کذارک العذاب وَلَا عذابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرْ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہو اِنَّ لِلْمُتْقِينَ دَرَبِّهِن جَنَّاتِ النَّعِيمِ اس کے برعکس جو اب متقی بندے ہیں ان کے لئے ان کے رفع کے پاس نعمت والے باغات ہیں اَفَنَا جَعَلُوا الْمُسْلِمِينَ اَكَلْ مُجْرِمِينَ کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے یعنی اگر باسِ بادل موت نہیں ہے تو پھر تو مجرم اور مسلم برابر ہوگے ایک دردم شد آپ نے بھی پڑھی ہو that's the leveler موت تو آ کر سب کو برابر کر دیتی ہے چاہاں کوئی محل میں رہتا تھا بہت اور وہ بڑے گدے وے نرم مقبلی اور خاک و چٹائی کے اوپر یا ننگی زمین کے اوپر کہیں سوتا تھا ایٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کر موت کے بعد تو سب کا ایک ہی حناشر ہے that's the leveler لیکن that's the leveler اگر اخلاقی level پر بھی ہو تو بڑا ضرور ہے اَفَنَا جَعَلُوا الْمُسْلِمِينَ اَكَلْ مُجْرِمِينَ مَالَكُمْ كَيْفَتَحْتُمْ کیسا حکم دے رہے ہو کیسے رائے بنا رہے ہو دنیا میں کوئی حکومت ہوتی ہے جو اپنے باغیوں کو اور وفاداروں کو برابر رکھے اَفَنَا جَعَلُوا الْمُسْلِمِينَ اَكَلْ مُجْرِمِينَ مَالَكُمْ كَيْفَتَحْتُحْقُبُونَ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَلْرُسْمُونَ چا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہو کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ کہ تمہیں آخرت میں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے اَمْ لَكُمْ اَعْمَانٌ عَلَيْنَا مَالَغَا چاہ تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو ہمارے اوپر پوری اترنے والی ہو الہیوم قیامہ قیامت کے دن تک اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْقُبُونَ کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَالِكَ زَعِيم اے نبی درائی ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو اس کی کا ذمہ لیتا ہو اَمْ لَهُمْ شُرَقَاء کیا ان کے کوئی شریک ہے جو ہاں بچانے میں فَلْيَا تُو بِشُرَقَاءِ بِالْكَانُ صَادِقِ یہ دلائیں اپنی شریکوں کے اگر سچے ہیں يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِنْ وَيُدْعَوْنَ عِلَى السَّجُودِ جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی آیاتِ متشابہات کوئی شان ہے بیدانِ حَشق کا کوئی مرحلہ ہے جس میں اللہ کی کوئی تجلی ہے خاص جو ظاہر کی جائے گی اور وہ بھی ایک چھلنی ہے لگانے کے لیے جو دنیا میں صاحبِ ایمان تھے نوازیں پڑھتے تھے سجدے کرتے تھے وہ فوراً اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے اور جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھیں سجدے نہیں کرتے تھے وہ چاہیں گے سجدہ کرنا کر نہیں سکے چھلنی لگ جائے گی اب وہ تجلی کونسی اللہ کی وَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِنْ اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی وَاللَّهُ عَلَمْ وَيُدْعَوْنَ الْسُجُودِ تو پکارا جائے گا سجدہ کرو اللہ کو فَلَا يَسْتَطِعُونَ یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے خاشتن افساروہم ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی ترحقوہم ذلہ ان کے چہروں پر سیاہی پھیلے جائے گی وَقَدْ قَانُوا يُدْعَوْنَ الْسُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ان کو پکارا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لئے اللہ کے سامنے جبکہ یہ ثابت و سالم تھے صحیح تھے اس پر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے آج کرنا چاہیں گے تو کرنے نہیں دیا جائے گا فَذَرْنِ اب یہ انداز دیکھنی جو میں نے کہا تھا شروع کی صورتوں میں تو اے نبی چھوڑیے مجھے وَمَنْ يُقَذِبُوا بِحَادَ الْحَدِیِسِ جو اس قرآن کا جو آپ وہی پیش کر رہے ہیں جس کی تقزیب کر رہے ہیں چھوڑیے مجھے اور ان کو میں ان سے نبٹھ لوں گا ان کے بارے میں آپ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہو ان کی باتوں سے زیادہ اثر نہ لیں دلگیر نہ ہو دلگرفتہ نہ ہو نجیدہ نہ ہو ذَرْنِ وَمَنْ يُقَذِبُوا بِحَادَ الْحَدِیِسِ سَنَسْتَدْرِجِهُمْ مِنْهَثُ الْعَيْعَالَمُونَ ہم انہیں سہج سہج رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہ کیا استدراج کہلاتا ہے یہ علماء کی زبان میں یہ جب کیونکہ استلاحات میں مستقو ہوتی ہے مولانا حسین عمد مدی رحمت اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو استدراج کیا ہوتا ہے کہ کوئی شد غلط کار ہے غلط راستے پر جا رہا ہے اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور نواز دیتا ہے سمجھتا ہے تو بڑا کامیاب ہوں پھر اور اپنی غلطی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے پھر ایک ہی جھٹکہ ہوتا ہے اور اللہ کام ختم کرتا ہے استدراج ہے درجہ 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 بدرجہ اور اس کی رسی دھیل دے کر اور اسے دنیا میں کامیابیاں دے کر تاکہ اور خوب سے باطن پورا ظاہر ہو جائے اور وہ شرید سے شرید تر عذاب کا مستحق بن جائے وہ استدراج ہے ہم انہیں درجہ بدرجہ درجہ استدراج اس کے ذریعے سے لے آئیں گے جس کا انداغہ بھی نہیں ہوگا وَأُمْلِ لَهُمْ اور میں ان کو ڈھیل دوں گا محلط دوں گا اِنَّا كَیْدِ مَتِين میری تجویز میری چال بہت مصبوط ہے جیسے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا فس گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے جائے گی کہاں کانٹا کو لگا ہوا ہے اسی طریقے سے اُمْلِ لَهُمْ اِنَّا كَیْدِ مَتِين اس کو میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں تو میں جالا بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں انیس سو چھالیس میں مولانا مدنی محمد اللہ علیہ چونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کہتے تھے سل ہٹوے سل چھالیس کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملع اعالی میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے کہ وہ ہم لیلت القدر کے اندر فیہا يُفرقو کل امر حکیم تمام معاملات تیہ ہو جاتے ایک سال پہلے تیہ ہو چکا ہے اگلی سال کے رمضان قدر میں پاکستان قائد ہو گئے لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا مدنی قیام پاکستان کے مخالف تھے تو اب ان کے کچھ اقیلت مندوں نے کہا کہ اگر یہ بات ملع اعالی کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے کشف ہو گیا ہے آپ کو تو ہم کیا کروئے ہیں ہم پر مخالفت کیوں کر لیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تقلیمی اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کیوں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی اقل سے کام لے کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانہ نے ہند کے لیے کون سے تجویز بہتر ہے صحیح تر ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تقلیمی معاملہ ہو سکتا استدراج ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط روش اقتیار کی ہے اللہ اور دھیل دے کر ان کے لیے اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عذاب ہم پر صدیقتر میں آگیا تھا لیکن کچھ پتہ نہیں دوسرا عذاب افسر پر آیا کھڑا لیکن اس کا سبب میرے نزدیق قیام پاکستان نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے ترجمہ مل اختیار کیا وہ ہے تو یہ استدراج کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کر دی ام قسلوہم اجنل فہم مغربی مسطلور یہ سورہ تور میں یہ آیتیں جو کہ تُو آ چکی ہیں اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے آپ نے کوئی آپ نے بل تو نہیں بہت بڑا دے دیا ان کو کہ میں نے اتنی تمہیں جو تبلیغ کی ہے تو یہ بیدہ بل ہے ام تسلوہم اجنل فہم مغربی مسطلور کہ اس کے تاوان تلے دبے جا رہے ہیں ام اندہم الغیب و فہم یک طلور یا ان کے پاس غیب کہیں میں جسے یہ لکھ رہے ہوں ام لگ فسبر لحکم ربک اے نبی صبر کیجے اور یہاں صبر کے بعد لام ہے لے حکم ربک انتظار کیجے اپنے رب کی حکم کا اور یہاں نوٹ کر لیجئے آگے آرہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ ان سے بس یہی خطا ہوئی تھی کہ اپنے قوم کے قفر اور مخالفت اور اناد سے غصے میں بھر کر حبیت حق کا غصہ تھا غیرت حق کا غصہ تھا اللہ سے کوئی غصہ نہیں تھا معاذ اللہ یہ کچھ مترجمین ادھر چلے گئے اللہ سے نعراض ہو کر ان کی بد کرداری اور ان کی مخالفت سے بد دل ہو کر غصے میں بھر کر چلے گئے انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کا فَسْمِنْ لِحُکْمِ رَبِّتَا اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوتِ اور دیکھئے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا اِذْنَادَا وَهُوَ مَكْزُوم جبکہ اس نے پکارا جبکہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر ہی اندر پی رہا تھا صدبے تھے اور جبکہ وہ اس مچھلی کے پیٹھ میں لَا الْاَهِ الْاَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَذْوَالِ میں نے ظلم کیا میں زیادتی پر ہوں لَا لَا انْتَ دَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُوِذَ بِلْعَائِ وَهُوَ مَضْمُون اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا نہ سبھال لیا ہوتا اسے اس کے رب کے ایک انعام اور احسان تو وہ تو پھر ہی دیا گیا تھا چتیل زمین پر مضمت زدہ اس کو میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ علاقہ جو ہے بالبک کا علاقہ اور وہ اس سے اوپر جو یہ علاق اور جو شمالی علاقہ ہے وہاں کہیں نینوہ کا شہر ہے وہاں ہی تھے اور آج کل جو دجلہ و فرات کا معاملہ ہے وہ تو چھوٹی ندیہ رہ گئی ہے اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بہت بڑے دریاؤں اور وہاں سے وہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ کسی ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا اور یہ دریاؤں گرتے ہیں اسی جو یہ گلف پرشین گلف ہے یا گلف عربی گلف ہے جو بھی آپ کہیں اسے خلیج العربی یا پرشین گلف اور وہاں سے ہو کر یہ مکران کے ساہی کے قریب تک وہ مچھلی رہے آئی ہے اور یہاں اس نے ملٹ دیا اللہ کی حکم سے تو مجھے میں بتا چکا ہوں آپ کو احمد الدین مار حروی کے حوالے سے کہ اگین یقتین کا درخت اللہ نے وہاں ادا دیا وہ سارا کہا تو اس کے رب نے پھر اس کو نواز دیا پسند کر لیا اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ یونس ان کے باتی یہ جو ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے ان پر بھی فضیلت ملد دو اور ہم جو ہیں وہ سارا جو ہے زور ہی اس پر صرف کر دیتے ہیں ہیں وہ افضل ہیں لیکن حاجت مشاقہ نہیں صورت دل آرام رہ ان کی کوئی ضغط نہیں ہے دنیا جانتی ہے آج پوری دنیا مان رہی ہے اگر مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے on top of the list a selection and gradation of the hundred most influential personalities of the world human history and putting محمد on top تو جانو وہ جو سرچب کا بولے گا سب بولے گا اور یہ بھی سمجھ میں آگیا نون سے کیوں شروع ہوا یہ نون کہتے ہیں مچھلی کو مچھلی ہی کا معاملہ حضرت مچھلی والے کی بات پر صورت ختم ہو رہی ہے اور یہ لوگ تو تلے ہوا اس پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيُزْ لِقُونَكَ بِأَفْسَارِهِن کہ آپ کو وہ فسلا دیں گے آپ کے قدموں میں تزلزل پیدا کر دیں گے اپنی نگاہوں سے گھور کر لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرِ جب یہ سنتے ہیں جب آپ اللہ کا کلام انہیں سناتے ہیں تو ایسے گھورتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ عاملین جو ہوتے ہیں جو اپنی وہ جو قوت ارادی کو مجتمع کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں میں باقاعدہ حضور کے اوپر ان کی یہ جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ اسی کے دریئے سے حضور اصل بات تو یہ تھی کہ حضور کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح کل کر دیا جائے چھوڑ باٹھے اس کام دو بس اس کے لیے سارے حربیں انہوں نے آزمائی وَاِيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَفْسَارِهِن لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرِ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْلُونَ وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ اور نہیں ہیں وہ ہوا اللہ کے لیے بھی اور قرآن کے لیے بھی اور حضور کے لیے بھی یہ تو ایک نصیحت ہے یاد دہانی ہے حضور اپنی ذات میں بھی تو یاد دہانی ہے اپنی ذات میں قرآن مجسم ہے جیسے کہ مومنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا رہا کھول قرآن سورة الحق بسم اللہ الرحمن الرحی اب یہ دوسرا جوڑا ہے اس سورت کے ساتھ الحق وہ حقیقت بن جانے والی شیع وہ سچ ہو جانے والی بات حق واقع ہو جانے والی بات الحق ملحق کیا ہے وہ حق ہو جانے والی بات واقع ہونے والی بات وما عزراکم الحق اور تم نے کیا سنجا کیا ہے وہ الحق قذبت سمود وعاد بالقارع عاد اور سمود دونوں قوموں نے قارعہ کو جھٹلایا اب دیکھئے قارعہ اسی انداز میں وہ سورت شروع ہوگی القارعہ بل قارعہ وما عزراکم القارعہ الحق بل حق وما عزراکم الحق قارعہ کہتے کھڑ کھڑانے والی انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اس حقہ کو اور قارعہ کو یعنی قیابت کو فاما سمود وفاہلکم بتاظریا تو سمود تو حلا کر دیئے گئے اچھال کر یا کوئی بھی شیخ جو حق سے گنر جائے چاہے وہ ہوا ہو کو جھکر ہو واما آدم فاہلکم بلیہن سرسرین آتیا جو آقاد آتی انہیں حلا کر دیا گیا ایک بڑی ہی تیز جھکر والی آدی سے جو طور پر مسخر کر دی گئی مسلط کر دی گئی سات راتے و سمانیت ایام حصوما اور آج دن مسلسل مسلسل فتر القوم فیہا سرعا تو تم دیکھوے قوم کو اس میں کہ جب جیسے پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں کہ انہم آجاد و نخلی خوابیا جیسے کہ خجور کے تنے ہوں کوخلے تھے بھی بڑی قدعور قوم تھی یہ آدھ کی جو ہے اس طرح پڑے ہوئے تھے بیدان کے اندر انہوں کے تنے پڑے ہوئے فاہل طرح لہم من باقیہ تو تم کو دیکھتے ہو ان میں سے کسی کا نام و نشان بچا ہے کوئی ہے باقی اسی طرح فرعون بھی اور جو اس سے پہلے تھے اور وہ بستیاں جو اُلڑ دی گئی تھی جن کی طرف کے حضرت الود بھیجے گئے تھے انہوں نے بھی اپنی خطاؤں کا معاملہ کیا خطاکاری کے روش اختیار کی فعصا رسول ربیہ تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی فاخدہم اخذت الرابیہ تو ان کو آ پکڑا ایک ایسی پکڑنے جس کی شدد بختی چلی گئی انہا لما تغلماؤ اور دیکھو جب وہ نور کے زمانے میں جب پانی جو ہے تغیانی پر آیا تھا حملناکن فی جاریا ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا ایک چلنے والی کشتی میں یعنی پوری نو انسانی اس میں سوار تھی اس میں وہ تین بیٹے ہی تھے نا وہ نہیں کہ تو آگے ان سے چلنا ہے پورا جو ہے نو انسانی جو اس وقت ہے حملناکن ہم نے تمہیں اٹھایا تھا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں وَتَعِيَهَا اُدُنُ وَعِيَا اور یہ کہ وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھیں ان خبروں کو یاد رکھیں اب یہ ہو گیا تذکیر بے ایام اللہ ایام اللہ میں تذکیر جو ہے وہ آخرت کی بھی ہے وہ بھی ایک وقت کا ایک سرہ وہ بھی ہے فَإِذَانُ فِقَ فِي سُورِ دَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ تو جب سور میں پھوکا جائے گا یک مارگی مہم سوس وَحُمِيَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكْتَا وَاحِدَةٌ اور جب اٹھا کر زمین کو اور فہاروں کو پٹک دیا جائے گا جیسے کہ پٹکا جاتا ہے اور اس میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا دَكْتُ الْأَرْضُ وَاحِدَةٌ کہ اس کو لیدہ ریدہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو فَيَوْمَيْذِنْ وَقَاتِ الْوَاقِعَةٌ اس وقت میں واقعہ ہو جائے گا وَالْشَقَّتِ السَّمَاءَ اور پھر آسمان پھٹے گا فَهِيَا يَوْمَيْذِنْ وَاحِیَا ایسے لگے گا جیسے پرپورا سا ہے بربورا سا بھی کس وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا اور جہاں وہ شگاف آسمان میں ہوگا اس کے کناروں کے اوپر فرشتے ہوں گے وَيَحْمِلُ عَرْشَ عَرْبِيْقَفَاوْتَهُمْ يَوْمَيْذِنْ سَبَانِيًا اور پھر اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ آٹھ فرشتے يَوْمَيْذِنْ تَوْرَبُون اس رو تمہری پیشی ہوگی لَا تَخْخَابِنْكُنْ خَافِيَا کوئی شے بھی تمہاری مخفی سے مخفی بھی اس روز چھپی ہوئی نہیں رہے گی فَأَمَّا مَلُوتِيَا كِتَابَهُمْ بِيْمِينِهِ تو وہ شخص کے جس کو کتاب اس کا عمال نامہ دیا جائے گا اس کے دہنے ہاتھ میں فَيَقُولْ هَاوْ مُقْرَعُواْ كِتَابِيَا وہ کہیں گے آؤ آؤ دیکھو پڑو میرا کمرا نامال نامہ کتنا اچھا ہے اِنِّي ذَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقْنِ حِسَابِيَا اللَّهُمَّ رَبَّنَ جَعَلْنَا مِرْحُمْ وہ کہے گا مجھے گمان تھا مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے حساب جو ہے میرا بدلہ ملے گا مجھے گمان تھا اِنِّي ذَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقْنِ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِشَتٍ رَابِيَا تو وہ رہے گا اس عیش میں اس زندگی میں جو بہت جس میں ہر طرح کی رضا ہی رضا ہے فی جنت عالیہ بڑی بلند باغ باغ میں قطوفہ دانیہ باغ بلند ہوگا لیکن اس کے جو خوشے ہیں وہ نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے قُلُوا وَشْرَبُوا حَنِيًا بِمَاسْلَفْتُ لَایَامِ الْخَاضِيَا کہہ دیا جائے گا کھاؤو پیو رچتا پستا تمہیں راس آئے یہ سب جیسے کہ تمہیں اچھے عامال کیے ایام الْخاضِيَا وہ دن جو گدر چکے دنیا میں جو اچھے عامال کیے تھے اس کے یہ سبرات ہیں وَأَمَّا مَرُوتِيَا گِتَا وہ بے شمال ہی اور وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا عامال نامہ اس کے باہیں ہاتھ میں فَيَقُولُوا يَا لَيْتَنِي لَمُوتَا كِتَابِيَا وہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے یہ کتاب نامہ دیا نہ لیا ہوتا مرائے کاش کہ ماذر نہ زادے کاش کہ مجھے میری مانے جنہ نہ ہوتا يَا لَيْتَنِي لَمُوتَا كِتَابِيَا وَلَمْ عَدْرِ مَا حِسَابِيَا مجھے کبھی بتایا ہی نہ جاتا مجھے معلوم بھی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے چھتا کیا ہے يَا لَيْتَنِي لَمُوتَا كَالَةِيَا کاش کہ وہ موت جو ہے وہ بس لصہ پاک کر دینے والی ہوتی مادوم کر دینے والی ہوتی اس کے بعد کوئی باسے ماد الموت نہ ہوتا مَا عَغْنَا النِّي مَالِيَا میرا مال و اسباب کچھ میرے کام نہ آیا حلقانی سلطانیہ میرا اقتدار میرا دنیا میں جو غلغلا تھا میری ستوت تھی شوقت تھی کہا جائے گا فرشتوں سے خضوہ فغلو پکرو اسے اور ڈالو ذرا اس کے گردل میں توق سم الجحیم السلوک اسے داخل کرو جہنم کے اندر سم فی سلسلتن ذروحہ سمونہ زران فسلکو پھر اس زنجیر میں اس کو باندو جس کا طول ہے ستر گرس اِنَّهُ كَانَ لَا يُمُنَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یا اللہِ عظیم پر عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينِ اور نہیں کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا لوگوں کو مسکینوں کے خود تو کیا کھلاتا کسی اور سے بھی نہیں کہتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمِ فَبْ اس کے لیے یہاں کوئی گرم جوش دوست نہیں ہے کوئی بہی خانلی ہے وَلَا تَعَامُنِ اللَّهِ مِنِ الرَّسْلِينَ نہیں زخموں کے دھوون کے علاوہ اسے کچھ اور کھانے کو ملے گا لا يَعَقْلُهُ إِلَّا الْخَاطِعُونَ نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی جو خطاکار تھے گناہدار تھے یہ جو دوسرا رکو ہے سورہ مبارکہ کا سورہ مبارکہ کا یہ اس اعتبار سے کہ اس کی بڑی گہری مشابہت ہے سورہ واقعہ کے آخری آیات سے فَلَا اُفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لِقَسَمُ الْوَطَعْلَمُونَ عَظِيمِ إِنَّهُ لَقُرْآنُ الْقَرِيمِ یہاں سنئے فَلَا اُفْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ تو میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو وَلَا تُبْسِرُونَ اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے ہو سین ایڈ ڈی انسین پوری کائنات کی قسم کھاتا ہوں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمِ یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رائش یہ قول رسول اور جبریل کی طرف سے آیا ہے تو قول رسول امین لیکن حقیقت میں ہے کلاب اللہ کا اللہ کا کلاب جو پھر جبریل سے سنا محمد ہے تو قول جبریل ہوا اور محمد کی زبان مبارک سے اور دہن مبارک سے ادا ہوا لوگوں کے لئے یہ قول رسول ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمِ وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَائِرِ یا کسی شائر کا قول نہیں ہے قلیل امَّا تُمِنُون کم ہی ہے جو تم یقین کرتے ہو ولا بِقَوْلِ قَاہِنُ نہیں یہ کسی قاہِن کا کلام ہے قلیل امَّا تَذَكَّرُون کم ہی ہے جو تم غور کرتے ہو تَنزیلٌ مِّرَبِّ الْعَالَمِينَ یا جو کہ تم وہاں بھی تھی اس کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی جانب سے وَلَا تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَابِينَ اور اگر یہ نبی خود کچھ کہہ کر ہماری طرف منصوب کر دیں کوئی باز قول باز آیات خود کہہ کر تَقَوْلَ بَعْبِ تَفَعُلْ ہے تَقَلُّف کے ساتھ کچھ بات کہہ کر ہماری طرف منصوب کر دیں لَا خَضْنَا مِنُو بِالْيَمِينَ ہم پگڑتے اس کو یا پکلیں گے اس کو دہنے ہاتھ سے ثُمَّ لَا قَتَعْلَا مِنُو رَطِعِينَ پھر اس کی گردن کاٹ دیں گے یہ ہم کریں گے اس کے ساتھ اگر یہ کوئی بات غلط ہماری طرف منصوب کر دیں مَعَضَ اللَّهِ یہ سختی حضور کے لیے نہیں ہے ان کے لیے ہے کہ بدبختہ تم کیا سمجھتے ہو محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور ہمارا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ یہ ٹھیک ٹھیک وہ بات تمہیں پہنچا رہے ہیں جو ہمارا قلام ہے بِلْيَمِينَ میں دونوں امکان آتے ہیں ان کا دہنے ہاتھ پکڑتے یا انہیں ہم اپنے دہنے ہاتھ سے پکڑتے اور ان کی گردن کاٹ لیتے ہیں فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنُهُ حَاجِزِينَ اور پھر اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا چاہے کوئی چچا ہو کوئی تایا ہو کوئی اور ہو جو راستے میں آکھ رکاوٹ بن جاتا ہماری پکڑ سے بچا لیتا وَإِلَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيمِ اور یقیناً یہ تو احیاد دہانی ہے نصیحت ہے متقین کے لیے جن کے دلوں میں کچھ تقویٰ ہے کچھ انسانیت ابھی زندہ ہے کچھ اخلاقی حص ہے کچھ نیکی بدی کی تبیز باقی ہے ان کے لیے تذکرہ ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُقَذِّبِينَ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں بولو ہوں بھی ہے جو جھٹلا رہے ہیں جو کمر کس بھی ہے جھٹلانے پر وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ندامت کا ذریعہ کا سبب بن جائے گا کافروں کے لیے الْقُرَانُ حُجَّتٌ لَكَ آوْ عَلَيْكَ یہ قرآن جیے تمہارے حق میں حجت ہے اسے مانو اس کو اپنا امام بناو اس کے پیچھے چلو اس پر عمل کرو اس کو پہنچاؤ دوسروں تک تو یہ تمہارے حق میں گواہی دے گا شفاعت دے گا اور برنہ تمہارے خلاف کھڑا ہو کر پروزیکیوشن بیٹنس کی حسن سے آئے گا وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ وہ جو جہاں پر وہ ختم ہوئی سورہ واقعہ تو آخری رکوع سورہ واقعہ کا اور دوسرا رکوع یہ سورہ حاقتہ کا یہ بہت قریب ہیں دوسرے کے تو یہ تو ایک گروپ جو ہے سب گروپ پورا ہو گیا اب چلیے سیکنڈ سب گروپ اس میں یہ ہے کہ دو ایک صورتیں آپس میں پہلے جوڑے کی شکل میں ہیں پھر تیسری صورت ملفرج بلاج کی آئے گی پہلی صورت سورہ مارج بسم اللہ الرحمن الرحیم مانگا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب جو واقع ہونے والا ہو کافروں کے لیے وہ دعفے کوئی نہیں ہوگا اس کے لیے کہ دفع کر سکے ہٹا سکے وہ تو آئے گا اس میں بڑا اختلاف ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس کو تسلیم کی آئے کہ یہ عذاب طلب کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں مجھے اس کا پہلے بھی یقین تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ خود شاہ ابو القادر جہلوی رحمت اللہ جب آئے گئے ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ کوئی یقین کی بات ہے جو شروع شروع ہے اگر سے لیکن جس طریقے سے حضور کو ستایا جارہا ہے تاغل کہہ رہے ہیں وہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ پہلے تین سال تک تو ساری پرسیکوشن جو تھی وہ پرسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات محمدی پر ملکوش کہ ساری بسکی گانٹ یہ ہے if we can kill his will تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورتی نہیں دائی بیٹھ جائے تو باقی تو خود بہنی بیٹھ جائے نہیں ان کی ایسی اتنی آئے اصل تو دائی ہے full three years کسی کو کچھ نہیں کہا ہوگا صرف آپ کو ہی اور وہ بھی پرسیکوشن بھی صرف بربل باہر ٹیٹ نہیں فاگل مجنوب شایر سائر مسہور قضاب سالے الفاظ وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے تو اب اس کا جردی عمل بھی تو ہوتا ہے آخر محمد رسول اللہ بھی انسان تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر آگام آنا چاہئے اور اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ نوح ہے نبی نے کیسا عذاب مانگا تھا وہ تو آگے آ جائے گا وہ اول پہلے رسول حضرت نوح ہے اور آخری رسول محمد ہے سالہ سائل ام بے عذاب واقع لِلْقَاثِرِنَ لَيْسَنَ اَرُودَاقِ مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِج وہ عذاب جب آئے گا تو اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو بہت درجوں عذاب ہیں تارج المرائکت ورروح علیہ فی یوم ان کانا مقدار چڑھتے ہیں فرشتے ہیں اور روح اس کی دانی ایک دن میں جس کی مقدار ہے پچاس ہزار برس اب یہ پھر آیات متشابہات میں سے ہم نہیں سمجھ سکتے عام خیال یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے پچاس ہزار برس کا لیکن اہلِ ایمان کو ایسے معلوم ہوگا کہ بہت سی ہلکا سا کوئی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ کیا جیسے جنر میں ایک نماز فرد ادا کر لیتا ہے بس اسے زیادہ نہیں یہ تو احساس کی بات ہے فصبر صبر جمیلہ اصل یہ ہے کانٹے کی بات تو اے نبی آپ صبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے ہے دور مثالِ بہر ابھی تو موجوں میں گھمرا بھی گئی فصبر صبر جمیلہ صبر کیجئے دیکھیں پہلے فَسْمِنْنَهُمْ بَرَبِّكْ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ عُوْد اس مسئلے والے کی مانندہ فَسْمَنْ جَمیلہ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا مَنَهُ عَيْبًا یہ تو دیکھ رہے ہیں کوئی دور اور ہم دیکھ رہے ہیں ملکل سامنے ہمارے سامنے ہمارے نگاہوں کے سامنے اس کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے آپ کو مجھے تجربہ ہوا تھا ہوای سفر میں پہلی مرتبہ نائٹ کوش سے سفر کیا ہے 1962 کی بات ہے 90 روپے کرایا تھا کراچی لاور فوکر چلتا تھا آرام آرام سے ساڑھے تین چار گھنٹے میں آتا تھا لاور سے کراچی سے اتنی ہائٹ ہو کے تھی کہ آپ ٹھیک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب لودرہ آگیا ہے یہ سمہ سٹھا ہے اور یہ فلاں ہیں اور یہ بحولپور ہے لائٹس سے میں نے سوچا کہ میں بیق وقت تین شہر دیکھ رہا ہوں اس وقت لائٹس جو ہیں لودرہ کی بھی ملی نگاہوں کے سامنے ہیں باولپور کی بھی ہیں سباسرتہ کی بھی جب ٹرین میں ہم سفر کرتے تھے تو جب پہنچے تھے لودرہ تو سمجھ جاتے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا باولپور پھر آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا سباسرتہ یہاں بیق وقت ہے تو سارا فرق تو کہا آئنسٹائن میں ایوریتنیز ریلیٹیو میرے لئے وہاں فاشلہ ہی نہیں ہے میں آنے واحد میں دیکھ رہا ہوں کیوں کو فیل سے سبر کرنے والے کے لئے ابھی بہاولپور مستقبل میں اور اس سے آگے خواستہ اور مستقبل میں یہی فرق یہ اللہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہر چیز آئے واحد میں موجود ہے انہم یرون بعیدن ونراہو قریبا ہمارے دو سامنے ہیں ففل فور جمیلہ انہم یرونہو بعید وراہو قریبا یونمکور سماو قلب بہل جس دن کے آنے بار جیسے فی اوپا و تکون الجبال اکر و پہاڑ سے ہو جائیں گے وی یعونی ہوئی و لا یسر حمیقیم کل دوست کسی دوسرے دوست کا ہاتھ چھنے یو بہا انہم سب نکھا بھی دیے جائیں گے بڑا بڑا جید سا وہ جا رہا ہے تمہارا باپ جا رہا ہے وہ تمہاری ماں جا رہی ہے تمہارا جورو جا رہی ہے یا یو ترہ شہر جا رہا ہے بس انہم دکھا بھی دیے جائیں گے تاکہ حقرت کا اور اضافہ ہو جائے یا مدد المجرم مجرم اللہ یفتدی من عذاب یوم ازب بنی و صاحبت ہی وافی و فصیلت ہی لتی تووی و من فی الارد جمیرن سب ینجی اس روز تو ہر مجرم یہ چاہے گا کسی طریقے سے مجھ سے اس عذاب سے بچانے کے لیے فدیہ میں لے لیے جائیں میرے بیڑے میری جورو میرے پای میرا سارا کنگ جو بنا دیا کرتا تھا و من فی الارد جمیرن اور جو بھی جو بھی جو بھی دیا جائے تمہارا جی کسی طرح مجھ جائے یہ ہے جسے ہماری روایہ لکاجت نفسی اور جو بھی مرتبہ پھر آیا یہ معاملہ وہ عباس ہے جو ما یفر المر جو بھی و بھی ہے و سعبت ہی و بذی ہے لکل مین منہم جو ما ازن شاعرون یمین ایک وقت جو بھی ہوگی کلا اینہا لذا نہیں اب تو بھگتنا ہے کوئی تمہاری طرح سیاں نہیں لیا جائے گا ہر ایک شخص کو اپنی ہے کل ہماری یوگر قیامت فردہ لے پانا ہے اس دن قیامت مکھے لے اکی لے کلا اینہا لذا نہیں اب تو یہ آج ہی ہے تو کلیجوں کو کھینے یہ آج ہماری پانا نہیں ہے ہم اس کو اب آجے دیکھیں گے کیونکہ آخری پانے میں یہ آج وہ ہے جو ہی کے اوپر جلن پیدا کرے بہت راست آج کل ہے یہ الٹرائلٹ ٹلین ہیں فلاں ہیں یہ ہے وہ ہے ان سب کے کہ وہ خال کو نہیں بھلاتی اندر جا کر انہیں ہی راست ہوتا کلا اینہا لذا نزاتا لشواتا لمن ادبرا وطولا مبقا ہے ہر اس شخص کو جس بھی موڑ لی تھی اللہ کام سے دین جاوت سے نبی کے ابلاغ سے وطولا ویڈور کا چل دیا تھا و جمع فاوع پوری زندگی لگائی تھی مارجمع کر کر کے سینٹ سینٹ راستی اینہا لانسانا خول قلعہ اینہا لانسان ایدہ کیا گیا ہے تھوڑ دیلا یعنی انسان کی خلقت میں تھوڑ دیلا پن ہے انسان کی خلقت میں اُزہ تسندی ہے انسان کی خلقت میں بوف ہے وہ ظلم ہے وہ جہول ہے فرط انسانی انسان کا وہ حصہ ہوئی ہے وہ ہے جو بلند ترین مقام ہے اَلَقْنَا لِنسانا فِي آفَدْ رَوِید اَلَقْنَا لِنسانا فِي آفَدْ رَوِید اَلَقْنَا لِنسانا فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اَلَقْنَا لِنسانا فِي آفَدْ رَوِید